بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں خیریت سے ہوں تو آج آپ جو ہے وہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ کے ٹائٹل سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کے ٹائٹل میں میں جو ہوں بہت ہی زبردرس قسم کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کی ساری مشکلیں ساری پریشانیاں الکل ختم ہو جائیں گی اور بس آپ نے کرنا کیا ہے صدقے دل سے آپ نے جو ہے یہ وظیفہ کرنا ہے اور نماز کی بابندی ضرور کرنا ہے یہ وظیفہ میری امی نے مجھے بتایا ہے اور میری امی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی نمازی پریزگار ہیں تو وہ ہر قسم کے وظیفے وغیرہ کرتی ہیں لیکن یہ وظیفہ جب انہوں نے مجھے بتایا تو آپ یقین کریں مجھے کبھی کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس سے میں نے جو بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا بس اس کی نہیں شرط ہے کہ آپ جو ہے نماز ضرور پڑھیں صدقے دل سے جو ہے وہ دوسروں کی مدد بھی کریں اور کبھی کسی کی نہیں برا نہیں سوچیں کبھی کسی کی نہیں آپ برا نہیں سوچیں گے تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے کام ایسے آسان کر دے گا منٹوں میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن بس ہم ناشکرے لوگ ہیں ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو اتنی نعمتیں ہیں ان کی قدر نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملے اللہ تعالیٰ زیادہ بھی نوازتا ہے پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اور اس سے زیادہ ملے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو مال پیسے گھر ان سب کی خواہش ہوتی ہے کسی کے پاس اولاد نہیں ہیں کسی کو ہج عمرے پہ جانا ہے کسی کے ساتھ بہن کی شادی کا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ بچوں کا جو ہے وہ بڑائی کی پیسے نہیں ہیں یہ تتنی بھی پریشانی یا مشکلات ہیں یہ سب اسی وظیفے میں موجود ہیں آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ کرتے رہنا ہے جب تک آپ کے پریشانی ختم نہ ہو تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ میں جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوئی ہے تو میں نے یہی وظیفہ پڑھا ہے اور یہ وظیفہ خاص دنوں میں نہیں عام دنوں میں بھی آپ پڑھ سکتا ہیں یہ اس کی خاصیت ہے ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ وظائف ایسے ہوتا ہے جو جن سے پون کو پونچ کے پڑھا جاتا ہے لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے کہ یہ آپ عام دنوں میں ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے آپ کی جو ہے تمام جس کسیم کی مشکلات پریشانیاں جو ہے وہ حل ہو جائیں گی اگر کوئی آپ کو خاص دعا مانگنی ہے تو اس کے لئے آپ نیت کر کے پڑھیں کہ یہ میں جو ہے اتنی دفعہ اس کو پڑھوں گی تو وہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی لیکن آپ اس کو ریگلر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی قید نہیں ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے اپنے دل کو آپ نے ہمیشہ نرم رکھنا ہے دوسروں کے لئے اور دوسروں کی مدد کرتے رہنا ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر کام دوسروں کی مدد کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مخلوق کی مدد کرو میں جہوں لازمی نوازوں گا تو بس دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے ارد کر دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون پریشان ہے اور کون مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ نوازہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ لازمی دوسروں کی مدد کریں اور اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کے نئے میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہی ہوں یہ وظیفہ ہر قسم کے لوگوں کے نئے ہے کسی کے اولاد نہیں ہے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو یہ تمام مشکلات کا حل اسی وظیفہ میں موجود ہے یہ وظیفہ جو ہے اکثر میں جہوں وہ لازمی پڑھتی رہتی ہوں میرے ہزبنڈ کا جو ہے وہ آپریشن ہوا تھا جب ان کا جو پتہ ریموو ہوا تھا تو اس کے نئے بھی میں نے یہ وظیفہ جو ہے وہ لازمی کر رہا تھا اور جو بھی مجھے مشکلات ہوتی ہیں تو میں لازمی اس وظیفہ اپنے زندگی میں رکھتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ سے میں اور قریب ہو کے مانگ سکوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنتے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ میں تجھے ضرور نماز ہوں گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو اتنی نماز پڑھتے ہیں ہم تو اتنے اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں نماز دے تو ان کے نئے بس میں یہی کہوں گی کہ کچھ چیزیں ہمیں تو صحیح لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہمارے اللہ پاک کو صحیح نہیں لگ رہی ہوتی یا وہ عرضی ہمارے پاس اللہ پاک کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کا ٹائم نہیں ہوتا ابھی پورا ہونے کا تو جب اس کا وقت ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کبھی بھی ہماری دعا ہے وہ رد نہیں ہوگی بس یہ ہے کہ اس کا وقت مقرر نہیں ہوگا جب وقت ہوگا تو ضرور پوری ہوگی تو اسی سوچ کے ساتھ آپ لازمی نماز ہی پڑھا کریں اور کبھی بھی ناشکری نہ کیا کریں ناشکری بلکل بھی صحیح نہیں ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نہیں سنتے ہیں یا ہمیں نہیں نماز دیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی ضرور سنیں گے اور ضرور نماز دیں گے یہ مثال تو میں اپنی خود دوں گی کہ اللہ تعالی نے مجھے جو ہے وہ اتنا نواز ہے کہ جس کا میں ہر وقت شکر ادا کروں اتنا کم ہے تو بس یہ یوٹیوب تو میرے ایک شوق ہے اس میں تو بس میں اپنا یہ ہے کہ ٹائم ہوتا ہے تو میں ہی کر لیتی ہوں لیکن اللہ تعالی کا میں جتنا شکر ادا کروں دنہ کا میں اللہ تعالی نے مجھے بہت نواز ہے اللہ تعالی نے سائی خواہشات پوری کری ہیں اللہ پاک میں بہت شکر ہے لیکن یہ ہے کہ جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی چیزیں دوسروں تک بھی پہنچ آؤں تاکہ اس کا مجھے اور بھی ثواب مل سکے کہتے ہیں اپنی چیز اپنے تک نہیں رکھو آگے بھی اس کو پھیلا ہو تاکہ دوسرے بھی مستفید ہو سکیں بھی کرتے ہیں بہت اچھ اچھ کمنٹ میرے پاس آتے ہیں تو وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے وظیفہ کو کرنا ہے یا اللہ ہو یا سلام ہو یا میں آپ کو سکریم دیکھا رہی ہوں یا اللہ ہو یا سلام ہو اول واخر دور شعیف ضرور پڑھنا ہے ساتھ ساتھ مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے وظیفہ کرنا ہے ہر نماز کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے لازمی تو یہ تھا آج کا وظیفہ امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اللہ حافظ